ایمین اے 128 آن چہہدری کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ کیا گیا ہے مریضوں کے لوہیکین سے ملاقات اور علاج مالجے کی سہولیات سے متعلق دریافت کیا آن چہہدری نے کیفیٹیریا کھانے کے میار اور صفائی ستھرائی کے نظام کا جائزہ بھی لیا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمین اے 128 آن چہہدری کا چلڈرن ہسپتال کا یہ دورہ کیا گیا ہے مریضوں کے لوہیکین سے ملاقات اور علاج مالجے کی سہولیات سے متعلق دریافت کیا ہے آن چوہدری نے کیفیٹیریا کھانے کے میار اور صفائی سترائی کے نظام کا بھی جائزہ لیا ہے آن چوہدری کی جانب سے چلڈرن ہسپتال کا یہ دورہ کیا گیا ہے آن چوہدری ایم این ایک سو اٹھائیس ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے مریضوں کے لوہیکین سے ملاقات بھی کی ہے علاج مولجی کی سہولیات سے متعلق دریافت بھی کیا ہے آن چوہدری نے کیفیٹیریا کھانے کے میار اور صفائی سترائی کے نظام کا بھی جائزہ لیا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمین ایک سو اٹھائیس آن چوہدری کا چلڈرن ہسپتال کا یہ دورہ کیا گیا ہے مریضوں کے لوہیکین سے ملاقات کی ہے اور علاج معالجے کی سہولیات سے متعلق دریافت بھی کیا ہے آن چوہدری نے کیفیٹیریا کھانے کے میار اور صفائی سترائی کے نظام کا بھی جائزہ لیا ہے وزارت حج نے آئندہ سال دوہزار پچیس کی حج پالسی کی تیاری پر کام تیز کر دیا ہے حج پالسی کا اعلان اگلے مہینے کی اجانی کا امکان ہے وزارت حج کا زیادہ اور کم مدتی حد سکیم کے معاملے پر بھی نئی پالسی لانے پر غور کیا گیا ہے وزارت مذہبی امور کو آزمین حج کی طرف سے حج انتظامات پر شکایات موصول ہوئی تھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ وزارت حج نے آئندہ سال دوہزار پچیس کی حج پالسی کی تیاری پر کام تیز کر دیا ہے حج پالسی کا اعلان اگلے مہینے کی اجانی کا امکان ہے اور وزارت حج کا زیادہ اور کم مدتی حد سکیم کے معاملے پر بھی نئی پالسی لانے پر غور کیا جا رہا ہے وزارت مذہبی امور کو آزمین حج کی طرف سے حج انتظامات پر شکایات موصول ہوئی تھی اور اس حوالے سے کام تیز کر دیا گیا ہے وزارت حج نے آئندہ سال دوہزار پچیس کی حج پالسی کی تیاری پر کام کو بھی تیز کر دیا ہے حج پالسی کا اعلان اگلے مہینے کی اجانی کا امکان ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وزارت حج کا زیادہ اور کم مدتی حد سکیم کے معاملے پر بھی نئی پالسی لانے پر غور جا رہی ہے وزارت مذہبی امور کو آزمین حج کی طرف سے حج انتظامات پر کچھ شکایات بھی موصول ہوئی تھی اس حوالے سے وزارت حج نے آئندہ سال دوہزار پچیس کی حج پالسی کی تیاری پر کام بھی تیز کر دیا ہے اور حج پالسی کا اعلان اگلے مہینے کی اجانی کا امکان ہے وزارت حج کا زیادہ اور کم مدتی حد سکیم کے معاملے پر بھی نئی پالسی لانے پر غور کیا جا رہا ہے وزارت مذہبی امور کو آزمین حج کی طرف سے حج انتظامات پر کچھ شکایات موصول ہوئی تھی اور آپ کو اس وقت بتاتے چلیں کہ وزارت حج نے آئندہ سال دوہزار پچیس کی حج پالسی کی تیاری پر کام بھی تیز کر دیا ہے چہلم حضرت امام حسین اور صوفی بزرگ حضرت علی حجویری کے ارس کی تقریبات جاری ہیں لاہور پولیس اور ٹرافک پولیس کی جانب سے دونوں تقریبات کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ارس کے لیے لاہور پولیس کے پینتالیسو جبکہ چہلم کے لیے سات ہزار اہلکار سیکیورٹی کے فرائد سر انجام دیں گے چہلم حضرت امام حسین اور حضرت علی حجویری کے نو سو اکیاسویں ارس کی تقریبات چاری لاہور پولیس کے ارس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات چھے ایس پیز بائی ڈی ایس پیز بیاسی ایس ایچو سمیف پنتالیسو پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی ڈوٹی انجام دیں گے خواتین خوطہ کی تلاشی کے لیے دو سو چھالیس لیڈیز پولیس اہلکار تائنات چیکنگ کے لیے واک تھو گیٹس میٹر ڈیٹکٹرز اور الیکٹرک بیریئرز بھی لگائے گئے ہیں دربار اور گید انواع کی بلند امارتوں پر سنائپرز تائنات ڈالفن سکوارڈ اور پی آر یو ٹیموں کی پیٹرولنگ چیلم امام سین کے لیے لاہور میں چوالیس مجالس سب پانچ جلوس پرامت ہوں گے ازاداری جلوسوں مجالس کے لیے بھی لاہور پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل سات ہزار سے زائد افسران اور پولیس اہلکار تائنات واک تھو گیٹس میٹر ڈیٹکٹرز اور تین مختلف مقامت پر چیک کرنے کے بعد ازاداروں کو جلوس میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک کلیس کے پانچ ڈی ایس پیز گیارہ ٹریفک انسپیکٹرز نو سو وارڈنس تائنات ہوں گے کچھری چوک بھاٹی چوک پیر مکی سے داتا دربار ہر قسم کی ٹریفک کیلئے بند ہوگا کیونمین ادنان حسن کے ساتھ زینہ علی لخور نیوز حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ کا ارس کے دوسرے روز کی تقریبات جاری ہیں زائرین کے بڑی تعداد کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے اسی حوالے سے تفصیلہ جان لیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے جی بتائی شاہزیب جبکو حضرت داتا دنج بخشلی حجویری کا 981 وہاں ارس مبارکہ دوسرا روز ہے تمام تر تقریبات حقیدت و احترام کے ساتھ جاری ہیں اور مختلف سبیلوں کا بھی احترام کیا گیا ہے جس میں دودھ کی سبیلیں ہیں نانحلیم ہیں چاول ہیں مشروبات ہیں مختلف سبیلیں لگائی گئی ہیں اور زائرین کو جو کہ پوری دنیا سے شرکت کر رہے ہیں اور حاضری دے رہے ہیں ان کو تین درجاتی سکیورٹی فرام کی گئی ہے اور واک تھو گیٹس کے ساتھ گزار کر ان کو اندر جانے کی اجازت دی جاری ہے اسی طرح کچھ ظاہرین میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں مجھے بتائے گا 981 ارس مبارک ہے کیا کہنا چاہیں گے آج آپ یہاں حاضری دینے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا میز بہن عنام مسلیم آپ کی حدمت بتائیں گے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آج حاضری دینے کے لیے آئے ہیں جی الحمدللہ ہم حاضری دینے آئے ہیں ہر جمعہ آدم آتے ہیں دادہ حضور کی کرامتے ہیں دادہ حضور کی اتنی کرامتے ہیں ہندووں کو مسلمان کیا اور اب میں نے دیکھا ہے پرسوں کا میں دیکھ رہا ہوں آ کر کتنا انتظام ہے انتظامیہ نے اتنے انتظام کی ہیں لنگر کے انتظام ہے دودھ کی سبیل لگی ہوئی ہے اور میں آپ کے نیوز کو چینل کو شکریہ دا کروں مختلف سبیلوں کا احتمام کیا گیا ہے اور جس میں دودھ کی سبیل جو ہے وہ بڑی مشہور ہے اور دور دور سے لوگ جو ہے وہ دودھ پینے کے لیے آتے ہیں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ہیں ساتھی ساتھ ڈولفن اور پیرو کی جانب سے مختلف مقامات پر سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں اور سیف سٹی کیمروں سے بھی جو ہے وہ نگرانی کی جاری ہے پانچ ہزار کے قریب پولیس ہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں جو ظاہرین ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں جن کی کتاریں لگی ہوئی ہیں جو کہ دربار کے اندر جانا جاتے ہیں کتاریں اتنی لمبی ہیں کہ داتہ دربار مین دروازے سے جو ہے وہ باہر مین روڈ تک جو ہے وہ کتار ہے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ داتہ صاحب آنے والے مختلف راستوں کو بند کیا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی فل پروف بنائی جا سکے اور ٹریفک کے لیے متبادل راستوں کو ڈیوٹ کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنٹینرز مختلف مقامات پر لگائے گئے ہیں تاکہ سائرین کو نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ملک سے غداری کرنے والے کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پاکستان کو دنیا کی چوبیسویں میشت بنایا شہباز شریف کی قیادت میں میشت دوبارہ بحال ہوگی لاہور میں صوفی بزرگ سید علی بن عثمان حجویری کے نو سو اکاسی میں ارس کی تقریبات کا سلسلہ جاری نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے دربار میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے جنہوں نے ملک کو دولخت کیا ان کا حال بہت برا ہوا نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پاکستان کو دنیا کی چوبیسویں میشت بنایا شہباز شریف کی قیادت میں میشت دوبارہ بحال ہوگی نائب وزیراعظم نے بتایا ہم نے دربار کی تعمیر کے حوالے سے منصوبہ بنایا سب سے پہلے داتا دربار میں جی ٹی روڈ سے انٹری والا منصوبہ بنایا یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ وہ جس سے بھی کام لے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ جی ٹی روڈ سے انٹری جو ہے اس کو مشت ڈیکلیئر کیا جائے گا اور مشت کا حصہ ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ ہم سب کو اب وہاں سے ہی کیونکہ یہ مشت کا حصہ ڈیکلیئر ہو چکا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں جس سے یہ کام لے لیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی خوشکسمتی ہے ارس میں شرکت کے لیے دور دراز سے آئے ظاہرین بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا خصوصی احتمام کیا گیا ہے